الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى من تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد پروگرام مسائل اور ان کا خلق کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت سلطنت عمان کے شہر مسقط سے آپ ادرات سے مخاطب ہوں چونکہ کچھ پروگراموں اور مصروفیت اور سفر کی کیفیت اور حالت میں ہوں اس لیے آج کی نشست میں ناغے سے بچنے کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام تو پیش کیا جا رہا ہے لیکن آج کی نشست میں آج جو سوالات آئیں گے ان کے جوابات اس نشست کے اندر دینا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت میں ساتھ وہ ٹیم کے ساتھ ہی موجود نہیں ہیں تاہم پچھلی نشست اور اب تک جو سوالات آئے ہیں ان سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے مگر آج کی نشست کے اندر سوالات حاصل کرنا اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا اتیقہ اختر صاحبہ نے پوچھا ہے فلان مفتی صاحب شبال کے روزوں سے منع فرماتے ہیں اشکال دور فرمائیں کہ کیا شبال کے روزے شرعان ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہیں اس سلسلے میں یہ مسئلہ واضح طور پر یاد رکھیں معلوم نہیں ہے کہ کس وجہ سے شبال کے روزوں کا انکار کیا جاتا ہے شبال کے روزے شرعان ثابت ہیں مسنون ہیں کئی احادیث سے ثابت ہیں اور حیرت ہوتی ہے صحیح مسلم کے اندر واضح طور پر یہ روایت موجود ہے بلکہ مختلف محدثین کرام نے کتب احادیث کے اندر شبال کے روزوں سے متعلق مستقل ابواب قائم کیے ہیں حضرت ابو عیو بن سالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور و معروف روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سام رمضان ثم اتبعہ ستا من شبال کانک سیام الدہر جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد شبال کے چھے روزے رکھے یہ ایسا یہ جیسے کہ اس نے زمانہ بھر روزے رکھے یہ روایت حضرت ابو عیو بن سالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے حضرت عبداللہ ابن حمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی اسی معنی کی روایت موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ انسالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مر بھی ہے حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے حضرت ابو ایو بن سالی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور کئی صحابے کرام ہیں جن سے اسی معنی اور مفہوم کی کئی ساری روایتیں موجود ہیں یہ متواتر تک کی حد تک پہنچ جانے والی روایات ہیں عجم عرب چودہ سو سال کے علماء مفتیان کرام حضرات صلف صالحین مفسرین محدثین کرام کسی کا اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا اور الحمدللہ سوما الحمدللہ عرب و عجم میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں وہ ماشا اللہ روزے رکھتے ہیں حرمین شریفین کے اندر اس کا احتمام کیا جاتا ہے اور روایت صحیح مسلم کے اندر میں وہ موجود ہیں بلکہ ترمزی کے اندر ہے ابو دعوت کے اندر ہے مسند احمد کے اندر ہے ابن ماجا کے اندر ہے اور یہ تو امہاتر کتب ہوئی نیچے کی کئی کتب کے اندر یہ حادث موجود ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بنیاد پر انکار کیا جاتا ہے طبیعت اور مزاج چونکہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر کے تبدید کی جائے تاہم ہلکے سے ہلکا جملہ اگر پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ آج کے زمانے میں ان جیسے متفقہ شریف مسائل پر اختلاف پیش کرنا یا اپنا تفرد پیش کرنا اپنی الگ سے پرسنل اپینین ظاہر کرنا اور چودہ سو سال کے علماء فقہہ کے اتفاق کو توڑنا کم از کم یہ موجودہ دور کے اندر دین اسلام کی خدمت نہیں کہلائی جا سکتی یہ کم از کم شریعت کی خدمت نہیں ہے کون لوگ ہیں کس بنیاد پر کہتے ہیں اور کیوں انکار کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا میں نے آپ کے سامنے یہ صحابہ اکرام کے نام پیش کر دیئے ان کی روایتیں موجود ہیں حد تواتر تک پہنچی بھی روایتیں ہیں اور کوئی حدیث کی کتاب شاید ایسی ہو جس کے اندر شبال کے ان چھے روزوں کا تذکرانہ ہو چودہ سو سال سے مسلمانوں کا نصر یہ کہ عقیدے کے طور پر اس پر اتفاق ہے بلکہ عملی طور پر توارث اور طریقہ چلا آ رہا ہے اس کے موجود اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا بنت آدم صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے عید الفطر کی نماز واجب ہے یا فرض کفایہ یاد رکھئے عیدین کی نماز واجب ہے یہی سب سے زیادہ عصاہ اور صحیح ترین قول ہے مگر یہ یاد رکھیں کہ سب پر نہیں ہوتی انہیں پر واجب ہے جن پر جمعہ فرض ہوتا ہے اور جن جن افراد پر جمعہ فرض ہے ان پر عیدین کی نماز بھی ہے قیدی ہے عورت ہے غلام ہے ان پر چونکہ جمعہ فرض نہیں ہے تو ان پر عیدین کی نماز بھی فرض نہیں ہے تو جن پر جمعہ فرض ہے انہیں پر عیدین کی نماز بھی واجب ہے یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں صدرہ ریحان صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے دو مہینے کا حمل اگر گر جائے اس کے بعد جو خون آتا ہے کیا وہ نفاس کا خون ہے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ نفاس کا خون ہے حالکہ اس دوران جسم کا کوئی حصہ بنا ہوا نہیں ہوتا یاد رکھیں اگر ایک سو بیس دن یعنی چار مہینے سے پہلے پہلے یہ لو تھڑا جو اصل خلقت کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوا اگر وہ گر جائے اووارشن ہو جائے مسکریج ہو جائے اور پرگنسی اس طریقے سے زائے ہو جائے تو یاد رکھیں وہ اس کے بعد جو خون آتا ہے شرعان وہ نفاس کا خون نہیں ہوتا اس کو شریعت کی اس طرح میں نفاس کا خون نہیں کہا جاتا بلکہ اگر مدت کے اعتبار سے تین دن سے کم نہ ہو یعنی تین دن کے بعد اوارشن ہوا یا مسکریج ہوا اور اس سے پہلے پندرہ دن یا زائد پاکی کے دن گزر چکے ہیں تو یہ حیث شمار ہوگا ورنہ استحاضہ خلاصہ یہ کہ یہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے بیماری کا خون ہوتا ہے چار مہینے سے پہلے پہلے اگر اس طریقے سے مسکریج ہو جائے حمل گر جائے تو ظاہر ہے ایک سو بیس دن کے اندر ایک سو بیس دن سے پہلے پہلے خلقت مکمل نہیں ہوتی وہ خون نفاظ کا شمار نہیں ہوگا ضمیر بیگ صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے میری بیوی نے کوٹ سے خلا لی ہے جو کہ میں نے نہیں دیا اور میں نے اس پر سائن کیا ہے کیا پھر بھی خلا ہو گیا ہے اور اگر اور نہ میں نے اس پر سائن کیا ہے کیا پھر بھی خلا ہو گیا ہے اور اگر دوبارہ ہم ساتھ رہنا چاہے تو ہمیں نکاح کرنا ہوگا یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے حمل والا مسئلہ بھی پہلے ذکر کیا جا چکا تھا واللہ وعالم ایک گزارش میں اپنے ناظرین و سامین کی خدمت میں یہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال کرنے تو بعض وقت جب پروڑام ہوتا ہے تو آپ موجود نہیں ہوتے لیکن یہ ریکارڈنگ تو درس قرآن کے فیس بک پیج پر موجود ہوتی ہے تو آپ اسے سن لیا کریں سوال پرما لیا کریں آپ کے سوال کا موجود اس محفوظ شدہ ریکارڈنگ کے اندر موجود ہوتا ہے تاکہ بھر دوبارہ یہ سوال نہ کرنا پڑے اور اس طرح بہت سارے لوگوں کی اختلفی ہوتی ہے اور ان کو سوال پیش کرنے کا موقع نہیں مل سکتا خلاصہ یہ ہے ضمیر بیگ صاحب کے سوال کے جواب میں کہ پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں یک طرفہ عدالتی خلا شرعاً محتبر نہیں ہے خلا کے درست اور مناقض اور لازم ہونے کے لیے یہ قانون شرعاً لازم ہے کہ میاں بیوی دونوں کی رضا منتی ہو صاحب مبسوط میں علامہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر چاروں عائمہ کا یہ موقع نقل کیا ہے لہذا چاروں عائمہ کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے خلا اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر اور بیوی دونوں راضی نہ ہوں اب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بعض اوقات عدالت کے اندر جو خلا کے ڈگری جاری کی جاتی ہے اور رٹ دائر کی جاتی ہے خلا کا فیسٹہ نافذ کر دیتا ہے تو وہ بعض اوقات یکترفہ خلا ہوتا ہے یہ یکترفہ خلا شہران درست نہیں ہے تاہم یہ یاد رکھیں تنسیغ نکاح تنسیغ نکاح کا شہران جنج کو اختیار حاصل ہوتا ہے اور وہ اگر نکاح کو ریجیکٹ اور کینسل کرنے کی ڈگری جاری کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے چند متعین وجوہات کا ہونا ضروری ہے اگر وہ وجوہات پائی جائیں گی تو پھر خلا کے طور پر تو نکاح ریجیکٹ نہیں ہوگا ختم اور کینسل نہیں ہوگا لیکن تنسیغ نکاح کے طور پر درست ہے اور وہ وجوہات قوم سی ہے مثلا شوہر نانو نفتہ نہیں دیتا شوہر متعانمی تیعینی تشدد کرتا ہے شوہر رہائشگاہ نہیں دیتا شوہر لباس و علاق پرام نہیں کرتا اسی طریقے سے شوہر مفقود ہو چکا غائب ہو چکا اگر یہ وجوہات پائی جائیں تو پھر سمن جاری کیا جائے گا شرعی شرائط کو پورا کیا جائے گا اور اس کے باوجود بھی اگر شوہر سفائی کے لیے پیش نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ تنسیغ نکاح کی ڈگری جاری کر سکتا ہے اب اگر کسی نے تنسیغ نکاح کی ڈگری تو جاری نہیں کی خولہ کے وے سے خولہ کے راستے سے اس نے نکاح کو ختم کیا تو دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اس نکاح کو کینسل کرنے کی حقیقی شرعی وجوہات پائی جاری تھی یا نہیں پائی جاری تھی جیسے کہ میں نے پیش کیا نان و نفقہ نہ دینا لباس و علاج فرام نہ کرنا اگر یہ چیزیں پائی جاری ہیں تو اگرچہ جج نے خولہ کے وے سے نکاح کو ختم کیا ہو تب بھی وہ نکاح کینسل ہو جائے گا ریجیکٹ ہو جائے گا مگر وہ خولہ کے راستے سے نہیں تنسیغ نکاح کے راستے سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اب جو ضمیر بیگ صاحب کا سوال ہے کہ شوہر نے نسائن کیے اور نہ ہی شوہر نے رضا مندی کا اظہار کیا تو ایسی صورت میں یاد رکھیں اگر کوئی شرعی وجوہ وجوہ ہاتھ میں سے کوئی وجہ نکاح کو ریجیکٹ اور کینسل کرنے کی نہیں پائی جا رہی تو اب یہ خولہ شرعن درست نہیں ہوا اور جب خولہ درست نہیں ہوا تو آپ حسب ثابت میاں بیگی طرح زندگی گزار سکتے ہیں تاہم یہ قانون اور اصول انتہائی اہم ہے جسے ذہن کے اندر رکھیں اگر خولہ درست ہو بھی گیا ہو خولہ اگر شرعن درست ہو بھی گیا ہو تب بھی اگر میاں بیوی دوبارہ اکٹھے ہیں میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہیں تو اس کا راستہ طریقہ موجود ہے اور وہ یہ کہ خولہ شرعن ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے کیا مطلب یعنی اگر خولہ درست ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خولہ جو ہوئی ہے یہ خولہ ایک طلاق بائن واقع ہو گئی طلاق بائن برستمین یعنی ایک پکی طلاق ہو گئی اب دوبارہ اگر حسب ثابت میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں رجوع کرنا کافی نہیں ہوگا نیا نکاح کرنا ضروری ہوگا نئے مہر کے ساتھ نئے گواہوں کے ساتھ نیا نکاح تجدید نکاح نیا نکاح کر لیا جائے تو اب آپ دوبارہ حسب ثابت میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں بس یاد رکھیے گا خولہ ہونے کے بعد حلانے کی تو ضرورت نہیں ہے مگر رجوع کافی نہیں ہوگا پھر کہہ رہا ہوں ریپیٹ حلانے کی ضرورت نہیں ہے مگر رجوع بھی کافی نہیں ہوگا درمیان کا راستہ ہے اور وہ یہ کہ نیا نکاح کرنا ہوگا نئے نکاح کے بعد آپ حسب ثابت میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں گل سبا صاحبہ نے کوئٹا سے پوچھا ہے مجھے لیکوریا کی بیماری ہے مجھے کسی نے بتایا کہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے بھی نجس اور مجھے دوران نماز بھی یہ بیماری جاری رہتی ہے کیا میں بار بار وضو کروں میں نے ٹی وی پر فلا صاحب سے سنا کہ اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے یہ گل سبا صاحبہ نے مسئلہ پوچھا ہے لیکن معلوم نہیں کہ ٹی وی پر جن صاحب نے یہ بات ذکر کی کیا انہوں نے اسی طرح سے ذکر کی یا انہوں نے صحیح نہیں سمجھا لیکن اثر مسئلہ یہ ہے کہ لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ لیکوریا کا خون اگر لگے گا تو کپڑا بھی نجس ہو جائے گا یہ دونوں باتیں ذہن کے اندر رکھیں لیکن آپ کے لیے مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر لیکوریا کی بیماری اس طرح کی ہو کہ مسلسل خون نکلتا رہتا ہو مسلسل خون آتا رہتا ہو تو شرحان فطحی فتوے کے اعتبار سے آپ معذور ہیں ہر وقت نماز میں ہر نماز کے وقت پر آپ ایک مرتبہ وضو کریں گی اور وضو کرنے کے بعد اس نماز کے وقت میں جتنی چاہیں نقلیں فرض تلاوت قرآن نمازیں آپ ادا کرنا چاہیں آپ ادا کر سکتی ہیں اگر جو خون آتا رہے لیکن چونکہ شرح اعتبار سے آپ معذور ہیں لہٰذا ایک وقت نماز میں آپ کا ایک مرتبہ وضو کر لینا کافی ہے آپ نے جو سوال کے اندر دکھا کہ کیا میں بار بار وضو کرتی رہی نہیں بار بار وضو کرنا شرح آپ پر کوئی لازم نہیں ہے یاد رکھیں ایک وقت نماز میں ایک مرتبہ وضو کریں گی یہ وضو کافی ہوگا اور پورے وقت صلاح پورے وقت نماز کے اندر آپ کا یہی ایک وضو کافی رہے گا اگرچہ خون آتا رہے مگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا آپ جتنی فرضیں جتنی نفر نمازیں جتنی تلاوت ذکر وغیرہ آپ کرنا چاہیں بلا تک تعمل آپ کر سکتی ہیں اس میں شرح کوئی حرج کی بات نہیں تاہم جب یہ ایک نماز کا وقت مکمل ہو جائے گا تو اگری نماز کا جب وقت آئے گا تو اس وقت آپ کو ایک نیا وضو کرنا ہوگا اور جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے تو اگر آپ وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو اگر یقین ہو کہ میں بغیر اس ناپاکی اور خون کے نکلے میں کپڑوں کو پاک کر کے نماز ادا کر سکتی ہوں تو آپ کو کپڑے پاک کرنا ضروری ہے لیکن جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے کہ بار بار مسلسل یہ خون آتا رہتا ہے لیکوریا کا تو پھر آپ یاد رکھیں کپڑوں کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے آپ اسی حالت کے اندر نماز ادا کرتی رہیں آپ کی نماز ہو جائے گی عمر شریف صاحب نے پوچھا ہے موبائل میں کمپنی سے قض لینا جائز ہے اور اس پر جو اضافی روپے کاٹے جاتے ہیں کیا وہ سود ہے جائز ہے یا ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے خاجہ رحیم صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے افطار کے بعد اضان اور نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اسی طرح سہری کے بعد اضان کب ہوتی ہے کتنے منٹ کا فرق ہوتا ہے یاد رکھئے کہ جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے غروبِ افطاب ہی پر تو افطار کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اضان دینی چاہیے اضان والوں کو اضان دینی چاہیے اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے چاہیے تاہم اگر کچھ تاخیر کی جائے اور اس مقصد کے لیے تاکہ روزہ دار اتمنہ کے ساتھ روزہ افطار کرنے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن مسئلہ یہ جہن کے اندر رکھیں سہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو وہ صبح صادق شروع ہو چکی ہوتی ہے اور جب صبح صادق شروع ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ روزہ رکھ سکتے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی ازان اور نماز کا وہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور جہاں تک تاہلوں کے مغرب کا تو غروب آفتاب پر جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا افطار کا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد مغرب کی ازان اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے زہیب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے اگر کنڈم آف سعودی عربی آئی سعودیہ اور یو ایس اے میں عید ہو تو کیا اگلے دن پاکستان میں ضرور عید ہوگی نہیں ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ دو دن کا فرق بھی ہو سکتا ہے روئیت پر ہے چاند کی روئیت پر ہے جب چاند رذر آئے گا جس امارت خاصہ جس ملک کے اندر اس کے مطابق انشاءاللہ عید ہوگی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب یہاں پر یعنی سعودیہ میں یا یو ایس اے کے اندر ہو جائے تو اگلے دن لازمی ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے اور میرے لیے دعا کریں اچھی نوکری اور رشتے کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فرابانی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے کی صورت آسان فرما دے صدف شاکر شیخ صاحبہ نے پوچھا ہے کیا تبدیلی جماعت کی لڑکی اے لدیس میں دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا لڑکی عالیمہ ہے کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا میں تو اس بارے میں برکل نہیں جانتا تو اللہ عالم الغیب ہے وہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور نہیں اس طرح کا سوال کرنا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اس طرح کا سوال بھی غلط ہوتا ہے اور اس طرح کا اگر کوئی جواب دیتا ہے وہ بھی غلط یہ عقیدہ اپنا صحاف رکھنا چاہیے سترا رکھنا چاہیے علم غیب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خاصیت ہے تو یہ کہنا کہ آپ بتائیے مستقبل میں کیا ہوگا ہمیں کیا پتا کیا ہوگا تاہم جہاں تک شریح مسئلے کا تعلق ہے تو چاہے تبلیج جماعت کے حضراتوں چاہے اہل عدیس مکتب پکر کے لوگوں سب قسم مسلمان ہیں اور جب مسلمان ہیں تو رشتہ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے شارعان اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور ممانت نہیں ہے حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے قرآن کریم نے تو اہل کتاب کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دی ہے اور آج ہم سوال یہ کرتے پھر رہے ہیں کہ تبلیغ والے سے اور اہل عدیس والے سے کیا ہو گیا کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کس طرح کے سوالات کی جاتے ہیں شارعان بلکل جائز ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں تاہم ایک بات الگ سے مشورے کے طور پر یہ شریح مسئلہ نہیں ہے یہ ایک مشورہ ہے وہ یہ کہ نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ دو خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے اس گاڑی کو محبت سے چلایا جاتا ہے عام طور پر والدین کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ والدین کو اعتماد میں لے کر کہ لڑکے لڑکی کو شادی کے اقدام اٹھانا چاہیے وہ صرف اس وجہ سے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان مزاج ملے گا یا نہیں ملے گا اس کو عام طور پر ترجیح دی جاتی ہے اور یہ اچھی بات ہے تو عام طور پر جب یہ دیکھا جائے کہ مزاج دونوں کا مل سکے گا یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی جھگڑا کوئی گڑائی نہ ہو تو اس میں ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے ایک رائے دی جا سکتی ہے کہ بھی بہتر ہوگا کہ اہل حدیث والے جو حضرات ہیں اگر وہ اہل حدیث ہی حضرات کے ساتھ ان کی شادی بیعہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تبلیغ والے اگر اسی ذہن والوں کے ساتھ شادی اور نکاش بیعہ کا رشتہ قائم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں ریپیٹ یہ مشورہ ہے مسئلہ نہیں ہے فتوہ نہیں ہے فتوہ یہی ہے جو مسنوان ہیں ان کا آپ اس میں رشتہ نہیں آپ بلکل جائز ہے اس مشورہ کسی کی ضرورت کوئی آرج نہیں ہے ہاں مشورہ صرف اور صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ کل کو دونوں کے درمیان میں کوئی اختلافی نوعیت نہ ہو مزاج دونوں کے ملے چاہیے یہ محبت کی گاڑی ہے ذابطوں قانونوں اور رسولوں کی جگڑ بندیوں سے رشتہ نہیں چلا کرتے بلکہ یہ مزاج کے ملے سے چلا کرتے ہیں اس کے لیے کچھ افراد مشورہ دے سکتے ہیں ڈیفن صاحب ہوگی نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے لیکن جہاں در شہر مسئلے کا تعلق ہے وہ یہ کہ یہ نکاش شاناں بلکل جائز ہے سید لدیم صاحب نے پوچھا ہے قضا نماز کی ادائیگی واجب ہے یا نہیں ہے بلکل واجب ہے جو نماز قضا ہوگی اس نماز کو ادا کرنا لازم ہے میں سمجھ گیا کہ یہ سوال کس بیک گراؤن اور پس منظر کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے چونکہ آج کی امت مسلمہ کے اندر طرح طرح کے فتنے ہیں اس طرح کے لوگ بھی اب پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں جو نماز قضا ہوگئی بس ختم اس کو دوبارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل خلاف شریعت ناجائز اور بلکل غلط قسم کا نظریہ ہے چودہ سو سال کے جمہور علامہ اور چاروں عائمہ کا اور اس کے علاوہ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ علامہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ ان تمام حضرات کا متفقہ بتوائے کہ نماز قضا ہوگی اس کو ادا کرنا واجب و لازم ہے سی بخاری کے اندر روایت ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ترشاد فرمایا بخاری کی روایت ہے تو اب جو نماز اس حدیث کا درجمہ کیا ہے کوئی آدمی نیند کی وجہ سے نماز کو چھوڑ چکا یا گھول کی وجہ سے نماز کو چھوڑ چکا فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ نماز ادا کرے جب کہ اسے یاد آئے جب اس کو بتا ہو کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کے اوپر واجب و لازم ہے عمر کا زیرہ ہے لازم ہے کہ وہ نماز ادا کرے گا پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تجربہ سے غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا جو نماز قضا ایک روایت تین نمازوں کی ایک روایت چار نمازوں کی ایک روایت پانچ نمازوں کی اور ایک روایت دو نمازوں کی ہے بہر آل چاہے دو ہوں یا پانچ ہوں نمازیں قضا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی یا نہیں کی ہے یقیناً ادا کی ہیں پھر صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ جب لیلت تاریس کا اور وہ جو سفر کا واقعہ جس میں حضرت بلال حفشی رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب فجر کی نماز قضا ہو گئی اور وقتِ ازان پر نہیں اٹھایا جا سکا حضرت بلال رضی اللہ تعالی کی بھی آنکھ لگ گئی تو کیا ہوا اس وعدی سے آگے نکرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی یا نہیں اور وہ ادا تھی یا قضا تھی جب یہ سب موجود ہیں اور پھر قرآن کے اندر احادیث کے اندر سراحت موجود ہے تو کس طرح کی باتیں کی جاتی اور کیوں کی جاتی ہیں اور یاد رکھئے یہ تو ہے احادیث کے دلائل لیکن اس کے ساتھ ساتھ common sense عقل شریعت کا مزاج قانون فقہی مزاج اور فقہی ذابطہ بھی سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ جب انسان توبہ کرتا ہے یہ جو نظریہ رکھنے والے وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ کر لیں بس کافی ہے جو عمر میں نمازیں قضاء ہو چکی ان کو ادا کرنا لازم نہیں ہے غلط نظریہ ہے ان کی خدمت میں میں ایک بات از کرتا ہوں یہ بتائیے توبہ کا اصول کیا ہے اگر اس غلط کام کا ازالہ اور تلافی ممکن ہے تو پھر اس کا ازالہ کرنا لازم ہوگا آپ کے بس میں جو کچھ ہے اس کی تلافی آپ کریں گے جب تک آپ اس کا ازالہ اور تلافی نہیں کریں گے آپ کی توبہ کمپلیٹ نہیں ہوگی مثال کے طور پر اور میں ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی نے کسی سے سو روپے غصب کر دی ہے تو اب کیا ہوگا غصب کر دی ہے ڈاکہ مار دیا چوری کر دی تو کیا کہا جائے گا توبہ کرنے کے لئے بس یہ کافی ہے کہ وہ یہ کہہ میں نے توبہ کر دی یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں استقبال کرتا ہوں تو کیا یہ کافی ہوگا ہرگز کافی نہیں ہوگا اس توبہ کی انگریڈیمز میں یہ بات شامل ہے توبہ کے اجزاء ترقیبیہ میں یہ شامل ہے توبہ کا جزوے لازم یہ ہے کہ پہلے تو جہاں سے ڈاکہ مارا ہے اس کو یہ سو واپس کرو ہاں اس کو جو تم نے ذہنی عذیت پہنچائی تم نے جو ایک فیل حرام کیا اس پر توبہ ہوگی اور وہ معافی مانگنے کا کام ہے اور معافی مانگی جائے گی کس سے اللہ سے بھی کہ تم نے چوری اور ڈاکہ اور غصب کے ذریعے خدا کے حکم کو پاہمار کیا ہے اور اس بندے سے بھی کہ تم نے اس کو جسمانی ذہنی عذیت اور تقلیق پہنچائیے تو اب پتہ چلا سو روپے بھی واپس کرنے ہوں گے اللہ سے بھی معافی مانگنے ہوگی بندے سے بھی معافی مانگنے ہوگی یہ تین کام جب ہوں گے توبہ جا کر کے کمپلیٹ ہوگی تو اس سے قانون یہ سمجھ میں آیا کہ جس فیل کی تلافی اور ازالہ ممکن ہے وہ ازالہ تو آپ کو کرنا پڑے گا وہ تو آپ کریں ہاں چونکہ آپ نے ایک ناجائز کام کر لیا اس ناجائز کام پر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے اب اگر آج کے دن کسی نے کل والی نماز کو قضا کر لیا نماز زہر اس نے ادا نہیں کی ٹھیک ہے جب اس نے نماز زہر ادا نہیں کی تو اب ہوگا کیا اسٹریکچر آف صلات نماز کا وہ ڈھانچا نماز کی وہ رکاتیں کیا یہ دوبارہ ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یقیناً وہ قدرت رکھتا ہے جب وہ نماز ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو توبہ کے لیے یہ لازم ہے یہ نہیں ہوگا نہ ہی یہ چلے گا کہ وہ کہے کل چونکہ میں نے زہر کی نماز ادا نہیں کیے لہٰذا اب میں یہ کام کریں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ میں استقفار کرتا ہوں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں ہرگز کافی نہیں ہے نہ کافی معاملہ ہے اس کے لیے پہلے تو یہ کام کریں کہ مجھے نماز اس نے ترک کیے نماز تو اس نے چھوڑا ہے پہلے تو اس کو ادا کریں جو کچھ اس کے ہاتھ اور بس میں ممکن ہے پہلے تو وہ کرے اضالہ کرے لہذا اسٹریکچر آفصالات چار رکعتیں زور کس نے چھوڑی وہ چار رکعتیں جو جا کر کے ادا کرے ہاں وقت پر اس نے نماز ادا نہیں کی تھی اس کے لیے معافی مانگیں ٹائم پر اس نے نہ صلات اکانت اور مومنی نہ کتاب موقع تھا وقت مقررہ پر اس نے نماز ادا نہیں کی تھی جب نماز نہیں ادا کی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگئے لیکن مجھے چار رکعتوں کا خاکہ دھانچہ ہے اسٹریکچر ہے وہ تو ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے نا یہ جب وہ ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے جائے جا کر کے نماز ادا کرے خلاصہ یہ کہ نماز قضا ہو جائے تو اسے ادا کرنا واجب ہے یہی جمہور علماء کا یعنی مجورٹی آف علماء کا متفقہ فتوہ ہے چاروں علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے یہی صحیح مخاری اور مسلم وغیرہ کی احادیث سے ثابت ہے اور اسی پر عمل کرنا نازم ہے فرحانہ آصف صاحبہ نے یو ایس اے سے پوچھا ہے سنا ہے کہ شیطان کو حج میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ وہاں سے خود بخود غائب ہو جاتی ہیں اور ان کا حج قبول ہو جاتا ہے مگر آج کے دور میں سنا ہے کہ ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں کنکریاں اٹھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ حج تو بہت لوگ کرنے آتے ہیں مگر قبول بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا حج قبول ہے کس کا نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہے دیکھیں بات یہ حج کی قبولیت کے لیے یہ کہنا کہ کنکریاں وہاں سے اگر غائب ہو گئیں تو حج قبول ہوا کنکریاں غائب نہیں ہیں تو حج قبول نہیں ہوا اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یہ زبانزد ایک بات چلی ہے اور ایک عام بات ہے اس کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ کوش حسک ہے کہ اگر کنکریاں غائب ہوں گی تو حج قبول ہوگا کنکریاں غائب نہیں ہوگی تو حج قبول نہیں ہوگا اسی طریقے سے کچھ لوگ اور بھی اس میں ملاوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں مزدالفہ کی کنکریاں کب سے اٹھائی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی پہاڑ قائم ہے تو یا اللہ رب العزت یہ کام کر رہا ہے کہ ورنہ تو چودہ سو سال سے ہر سال جب یہ کنکریاں اٹھائی جاتی تو پہاڑوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا تو دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی ضعیف اور کمزور باتوں کا سہارا لیں کیا علیہ صلی اللہ بکاہ فن عبدہ قرآن کافی کتاب نہیں ہے حسنہ کتاب اللہ نہیں کیا احادیث کافی مستند نہیں ہے کیا دین اسلام شریعت ہمارے پاس آثنٹک شکل میں موجود نہیں ہے یہ کہنا کہ جناب تو وہاں پر وہ جو کنکریاں ہیں وہ پہاڑ سے ختم بھی نہیں ہو رہی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹرک والے آتے ہیں کنکریاں ڈال کے جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ وہ پہاڑ ختم نہیں اور بھائی وہ باہر سے دے کر آتے ہیں اور سعودی حکومت کا معاملہ یہ کہ وہ کنکریاں کے کریش کے ڈمپروں کے ڈمپر آ کر کے ڈالتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ڈالا ہے اور وہ وہاں آ کر کے ڈالتے ہیں تاکہ لوگ بات یہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑ نہیں ختم ہو رہا یا کنکریاں اگر غائب ہو جائیں گی تو قبول ہے اس طرح کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے حج کو اپنے فرائض مناسق کے ساتھ آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور پھر اللہ عبدالعزق سے لو لگانے چاہیے درتے رہو کرتے رہو یہ ہے طریقہ ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اللہمہ تقبل منا یہ ہے طریقہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ انتَسَمِعُ رَعِي بَالِدْ پیغمبر بیٹا پیغمبر پوری کی بوری فیملی یہ پوری نسل پیغمبروں کی چل رہی ہے اور اللہ کا حکم بیت اللہ کی تعمیر کرو تعمیر بھی کر دی کس کا حکم اللہ کا بنا کیا رہے قابط اللہ اس کے باوجود ان انبیاء کرام کی آپ خشیت کا منظر دیکھیں اب یہ سارا کا سارا کام کرنے اور ان کے اخلاص میں ان کے خلوص و تقوی اور للہیت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا یہی ہے آج ہم سب کے لئے درس کیا نماز ہو گئی اے اللہ اس کو قبول فرمالے روزہ رکھ لیا اے اللہ اس کو قبول فرمالے حج کر لیا اے اللہ اس کو قبول فرمالے یہی طریقہ ہے یہی عصوہ انبیاء ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے سید عرشت علی صاحب نے عمان سے پوچھا ہے شاید جس شہر میں میں ہوں اسی شہر سے یہ سوال ہے کہ مرہومین کی مقبرت کے لئے بہترین طریقہ کیا ہے مرہومین کی مقبرت کے لئے دو کام تو متفق علیہ ہیں اس پر کسی امام کا کسی محدث کا کوئی اختلاف نہیں ہے پہلا کام دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے رَبِّغْفِرْ لِي وَلِي وَالِدَيَّا وَلِي الْمُؤْمِنِينَ یا هُمَنْ يَقُومُ الْحِسَابِ تو دعا کرنی چاہیے ازیدنا رَبَّنَا قْفِرْ لَنَا وَلِي اخوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ یہ جو وَلِي اخوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ یہ کون ہے وہ ہیں جو مرہومین ہیں تو ان کے لئے دعا کرنی چاہیے دعا مقبرت کرنی چاہیے اور اس کا ثقود خود قرآن کریم سے ہے کئی آیات سے ہے لہٰذا یہ وہ کام ہے جو متفق علیہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد اپنے مرہومین کے لئے دعا مقبرت دعا بخشش کرنی چاہیے جو کہ ہم نہیں کرتے اور یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے سنگین جرم کا مطلب یعنی شریع نقطہ نظر سے نہیں بلکہ یہ کہ ہم حق تنفی کرتے ہیں اپنے مردوں اور اپنے آبا و اجداد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ لیں قرآن کریم ترغیب دے رہا ہے انبیاء کی دعا اس کے اندر منقول ہے تو ہمیں ان کے لئے دعا مقبرت کا احتمام کرنا چاہیے اور دوسرا کام جو متفق علیہ ہے وہ ہے ان کے لئے صدقہ و خیرات کرنا مالی صدقہ امان احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مالی صدقہ مردے کے لئے کرنا یہ چودہ سو سال کے تمام ورامہ کا اتفاقیہ فیصل ہے چنانچہ خود حدیث بخاری میں آتا ہے کہ آپ ان کے لئے سرائع یا آپ ان کے لئے گوہ یا آپ ان کے لئے پانی کا یا آپ ان کے لئے درخت کا یا طلب علم کے حوالے سے کوئی پیسہ خرچ کرنے کا کام کرنے تو یہ بھی وہ کامیں جو ملہومین کی مقبرت کے لئے متفقل ہے ان دو کاموں کو کرنا چاہیے ان کو پریارٹی پر رکھنا چاہیے اور ان کو پریفر کرنا چاہیے اور ان کو ترجیح پر رکھنا چاہیے تیسرا کام ایک اور ہے وہ ہے عیسال سوا وہ کیا ہے اور تلاوت نفل ادا کر کے نفلی حج نفلی عمرہ ادا کر کے آپ بھی سالے سواب کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی جائز ہے بلکہ میجورٹی آپ علماء کے نزدیک یہ بھی درست ہے یہ کر سکتے ہیں اس میں بشران کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کا ثبوت بھی کئی قرآن کریم کی آیات سے اشارتا اور کئی احادیث سے سراحتا ملتا ہے لہٰذا یہ تیسرا کام لیکن اس تیسرے کام کے بارے میں جو صورت جہاں تک ہوگی وہ میں ذکر کر دوں گا تیسرے کام کے بارے میں کئی سارے علماء کا اختراب ہے مگر ایک بات یاد رکھئے اسالے سواب کی بحث کے اندر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے بڑا شاندار جنگہ لکھا خود حنابلہ میں سے کئی حضرات کے نزدیک موقف یہ ہے کہ تلاوت یا ذکر یا نفر نماز اس کا اسالے سواب نہیں ہوتا لیکن امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جنگہ لکھا ہے اس میں تو ڈیفرنس آب اپیڈین یہ اختلاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مرحومین کے اسالے سواب کے لیے تلاوت یا نفر نہ پڑھو امام احمد فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے پڑھو اس لیے کہ اس کا عجر و سواب بہرحال محفوظ ہے اور آپ اللہ سے دعا مانگے کہ یہ اس مردے تک پہنچا دے پہنچ جائے گا ٹھیک ہے نہیں پہنچے گا تو آپ کی کیا یہ عبادت زائر ہوگی ہرگز نہیں آپ کی زبان نے ایک عبادت ادا کی ہے آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے تو انشاءاللہ وہ پہنچے گا پہنچے گا اور ہمارا موقع پر نظریہ یہ اور اگر بلپرز نہیں پہنچے گا تو بھی یہ زائے ہونے والا عمر نہیں ہے امام احمد فرماتے ہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس میں تو اختلافی راہ ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے یہ کام کرنا چاہیے تو اس لیے یہ تین طریقے مرحومین کی بخشش کے لیے پہلے دو طریقے تمام حضرات کے نظریق متفق ہے تیسرا طریقہ بھی ہمارے نظریق جائز ہے ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں ترجیح پہلے دو طریقوں کو دی جائے سمیرہ شاہ صاحبہ نے پوچھے جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اور نہ روزہ رکھتا ہو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جی آنے کا ہو سکتا ہے لیکن اگر اس طرح کے ناجائز کام ہو کرتا ہے حکمت کے ساتھ مواجدہ حسنہ کے ساتھ انہیں سمجھانا ضروری ہے محمد جمیل صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے عید میں ملاقات کا سنت طریقہ کیا ہے عید میں ملاقات کا شریعت میں الگ سے کوئی سنت طریقہ منقول و محفوظ نہیں ہے کہ بھئی یہ طریقہ آپ اختیار کریں مصافحہ اور معانقہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر عام طور پر رائے جائیں اس کے بارے میں یہ ذہن کے اندر رکھیں سنت نہ سمجھیں لازم نہ سمجھیں کیونکہ اگر آپ اس کو معانقہ کو گرے ملنے کو سنت سمجھیں گے یا لازم سمجھیں گے یا اس کا التزام سنت رسول کے طور پر کریں گے تو یہ بدت ہو جائے گا یہ یاد رکھیں اس کو سنت نہ سمجھیں التزام نہ کریں نہ کرنے والے پر نقیر و تنقید و اعتراض نہ کریں اور ساتھ ہی اس کو لازم نہ سمجھیں ویسے ان تمام شرائط کے پرائے جانے کے بعد اگر کوئی ویسے ہی محفت میں معانقہ کرتا ہے جس میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں ہے مصافہ بھی کر سکتے ہیں معانقہ بھی کر سکتے ہیں شرائط یہی ہیں جو میں نے ذکر کر دیا اگر کوئی شخص محمد جمیل انڈیا سے ہی پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تین مہواریاں گزرنے کے بعد اس کو احساس ہو تو کیا وہ رجوع کر سکتا ہے اگر نہیں تین مہواریاں گزرنے کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتا ایک طلاق رجی یا دو طلاق رجی کے بعد عدد کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے دورانے عدد مروجوع کر سکتا ہے لیکن عدد گزرنے کے بعد پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا اب اگر حسوہ صاحب اپنی بیوی کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی بیوی نیا نکاح کریں وہ رجی طلاق اب بائنہ طلاق میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی رجی طلاق پکی طلاق میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے لیے حلالہ ضروری نہیں نیا نکاح کر رہے نہ کافی ہے کنیماتِ کفر کون کون سے ذرا واضح فرمائے آپ کو جس کی ضرورت ہے آپ وہ پوچھیں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اصولی مسئلہ اس طرح سے نہ پوچھیں کہ نماز کے بارے میں بتائیں تو نماز کے بارے میں کیا بتائیں کروڑوں کتاب بھی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر تو تو اس میں کیا کیا بتائیں روزے کے بارے میں یہ اصولی سوالات ہوتے ہیں جو آپ کو پیش آمدہ ضرورت اور صورت مسئلہ ہو حاجت کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق وہ پوچھا کریں اگر کوئی خاتون شوہر کو چھوڑ کر میکے چلی گئی شوہر نے اس کو ایک طلاق بائن لکھ کر بھیج دی مگر اس نے ریسیب نہیں کی تو کیا طلاق ہو گئی شوہر رجوع کر سکتا ہے یاد رکھیں اگر شوہر نے طلاق دے دی چاہے طلاق رجوع چاہے طلاق بائن تو وہ طلاق واقع ہو گئی وہ طلاق پڑ گئی ہے طلاق واقع ہونے کے لیے بیوی کے علم میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے نہ ہی بیوی کا طلاق نامے کو ریسیب کرنا کوئی ضروری ہے اگر وہ پیپر ریسیب نہیں کرتی ڈاک کھانے والا ڈاک اس تک نہیں پہنچاتا یا اس کو پتہ نہیں چلا اس سے کچھ مرک نہیں پڑتا طلاق واقع ہو گئی مسئلہ شریع ہے کہ کوشہ جنگل میں بھی کھڑے ہو گئے طلاق دے دے تب بھی طلاق ہو جائے گی تو طلاق تو ہو جاتی ہے طلاق کا یہ واقع ہونے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تاہم آپ نے دیکھا ایک طلاق بائن لکھ کر بھیج دی تو اب ایسی صورت میں ایک طلاق بائن ہو گی اب اگر دوبارہ یہ حسب ثابت میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اب آئندہ صرف دو طلاقوں کا اختیار ہوگا ایک بہن نے سعادیہ صاحبہ لاہور سے پڑا مسائل اور ان کا حال مفتی زبین آئیس سے میرا سوال ہے کہ میری والدہ نے میرے پاس امانت رکھوائی ہوئی تھی ہمارے محلے کے استاجی کے گھر ایک بہروپیا قاری بن کر آیا جو در حقیقت عامر و جادوگر تھا حساب کتاب لگانے والا قال علم کا ماہر بس قاری کے دوکھیں میں ہمارا اس سے رابطہ ہو گیا بھیرے لو پریشانیوں کی وجہ سے اس نے ظاہر خود کو نیکو کار کیا تو میں نے ایک مسئلے کے لیے اس سے خود رابطہ کر لیا ماں کو بتائے بغیر اس نے ظاہر یہ کیا کہ وہ اللہ والاہ کسی سے کچھ نہیں دیتا بس اس نے مجھے دھوکہ دے کر میری ماں کی امانت مجھ سے لوٹ لی صدقوں کے بہانے اس کا مدرسہ ہے مدرسے کے بچوں کے خراجات کے بہانے اور غربت کے بہانے کہ وہ اللہ کے لیے لوگوں کی خدمت کرتا ہے اپنی ذات سے پیسے لگاتا ہے اور لوگ کچھ بھی نہیں دیتے بدنے میں اسی لیے وہ غریب ہے جادو کا علاج کے بہانے جو اس نے مجھے خوف ڈالے وغیرہ وغیرہ اخیر یہ کہ بڑی کامیابی سے مجھے بے وقوف بنایا دیا اور ایک بڑی رقم کی خیانت مجھ سے دھوکے اور جھوٹ کی بڑیان پر بہ آسانی کروا گیا وہ رقم پرائز بانڈ کے نکلنے سے حاصل شدہ تھی اور یہ مال مشکل وقت کے لیے ہمارا ساہ آ رہا تھا جب وہ مجھ سے بڑی رقم لوٹ کر دے گیا تو اپنی اصلیت طریقے سے مجھ پر اپنی اصلیت طریقے سے مجھ پر کھول دی تو سوائے پچھتاوے اور گناہ کبیرہ خیانت کے میرے ہاتھ کچھ نہ تھا میں نے خیانت اپنی عقل سے نہیں جادوگر کی عقل سے کی ورنہ میں تو آٹھ نو سالوں سے اپنی ماں کے مال کی حفاظت پر معبور تھی اور نیت یہی تھی کہ میرا ذریعہ معاش ہے میں واپس رکھ دوں گی بس جادو کا علاج ہو جائے رشتوں کے مسئلے حل ہو جائے لیکن جب حقیقت مجھ پر کھڑی میں نے صرف اپنی بڑی بہن کو سب بتایا تو اس نے میری والدہ کو غم سے بچانے کے لیے اپنی حق حلال کی محنت کی کمائی سے پرائز بانڈ خریدے اور ہم نے ماں کے پیسے پورے کیے طویل سوال ہے اب جب زکاة کا مسئلہ ہے تو امی کو بولا میں نے امی کو بولا کہ علماء پرائز بانڈ کی اصل رقم کے علاوہ انعام کو حلال نہیں بتاتے اس لیے اس انعام شدہ رقم کی زکاة قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ پرائز بانڈ سودی طریقہ کار ہے اب یہ انعامی رقم صدقہ کر دیں اور پھر اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر دیں میری والدہ جو کہ میری خیانت والے معاملے سے بے خبر تھی میری بات پر راضی ہوگی اور توبہ بھی کر لی لیکن مسئلہ یہ ہے چور تو میں ہوں پرائز بانڈ والی میری ماں کی رقم تو مجھ سے اس جانور نے لوٹ لی تھی میری ماں کے پاس جو موجود رقم ہے وہ میری بہن کی حق حلال کی کمائی کے پیسے ہیں تو کیا اب ایسی صورت میں اس مال کو صدقہ کرنا درست ہوگا یا اب یہ مال میری ماں کے پاس جائز مال ہے اور اس کی زکاة ادا ہونے چاہیے بھائی میری رہنمائی کر دو میں روک لوں گی اپنی امی کو ذرا ذرا کر کے میری ماں نے مشکل وقت کے لیے جمع کیا تھا کہیں ایک بار پھر میری ماں خالی ہاتھ نہ رہ جائے میری بابالدہ اب بھی بے خبر ہیں میری خیانت والے معاملے سے ان کو مجھ پر شک ہے لیکن ہم نے خود نہیں بتایا ان کو اور نہ بتانا چاہتے ہیں دیکھیں دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو آپ نے جو داستان لکھی ہے کہ اس طرح کسی نے آپ سے جادو ختم کرنے کے بہانے اور عملیات کے بہانے پیسے لوٹے ہیں اس نے حرام کام کیا ہے ناجائز کام کیا ہے اور اس طرح کے کام ویسے بھی حرام اور ناجائز ہیں اور یہی تو ہمارا رونا ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو صاف رکھیں درست رکھیں اللہ نے راستے رکھیں اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس طرح ان کے ہاتھوں میں پیسے دینا اور اپنے عزت اپنے مال اپنے پیسے کو برباد کرنا یہ کہیں کی سمجھ داری نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ جو پرائز بانڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں اصل شریح حکم یہ ہے کہ اپنی اصل لگائی بھی رقم تو حالان ہوتی ہے لیکن جو اوپر انعام نکلتا ہے وہ شرعن حرام ہے وہ جائز نہیں ہے لہٰذا آپ سے وہ جو شخص جو عامل تھا جادوگر جو بھی تھا وہ جو آپ سے پیسے لے گیا تو جو اصل رقم ہے آپ کی وہ اصل رقم تو آپ اپنی والدہ کو دینے کی پابند اور ذمہ دار ہیں لیکن اس کے اوپر جو انعام تھا وہ ویسے ہی آپ کو اپنی والدہ سے نکالنا تھا اور آپ کو اپنے آپ سے بھی جدا کرنا تھا پھر آپ نے والدہ کو بتا دیا کہ بھئی اس کو تو صدقہ کر لیا جائے بلا نیت ہے صدقہ کرنا لازم ہے اور آپ کی والدہ راضی ہو گئی تو بس آپ کا معاملہ ختم ہو گیا اب جہاں تک تاندھو کہ آپ کی بہن نے آپ کی والدہ کو جو رقم دیئے تو اگر آپ کی بہن چاہیں وہ رقم واپس لے سکتی ہیں اور اگر وہ اپنی والدہ کو بخشنا چاہیں اور دینا چاہیں تو یہ ان کے لیے عجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا آپ کے لیے بھی عجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا شریح مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اصل لگائی بھی رقم ہے وہ آپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی والدہ کو دیں اور اس سے اوپر کی جو رقم ہے یعنی جو پرائز وغیرہ اور بانڈ کے انعام کی صورت میں وہ آپ کو ویسے ہی اپنی ملکیت سے جدا کرنا تھا اور اب وہ چونکہ جدا ہوگئے لہذا اب اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے صرف اور صرف آپ کو اپنی اصلی رقم دینی ہے اور آپ کی جگہ پر آپ کی بہنیں دے دیئے اگر آپ بھی راضی اور آپ کی بہن بھی اس پر راضی اور آپ کی والدہ کو راضی ہونا چاہیے اور والدہ کو تو آپ نے مسئلہ بتا دیا وہ راضی ہو گئی آپ نے بتا دیا لہذا زائد رقم تو ان کو دینا ضروری نہیں ہے لیکن جو اصل رقم تھی وہ آپ کی والدہ کو پہنچ گئی اب آپ کی بہن نے جو پیسہ دیا ہے اصل رقم سے زیادہ جو پیسہ دیا اگر وہ واپس لینا چاہے تو وہ واپس دے سکتی ہیں شرعان ان کو کوئی ممانعات نہیں ہے محترم ناظرین و سامین آج کی نشست میں آپ کے صرف انہی سوالات کے جوابات پر اتفاہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور آج بھی آپ نے جو سوالات بھیجے ہیں وہ سوالات اور دیگر پہلے سے پہنچے ہوئے سوالات کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ